مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمائع وزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام جس سہانی گھڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل افروز سعاد پہ لاکھو سلام ہم زبانِ نبی ترجمانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھو سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد ورود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھو سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غررانِ سطوت پہ لاکھو سلام اور جس نے سب کچھ کر دیا ناموسِ رسالت پہ قربان اس خادم حسین کی خدمت پہ لاکھو سلام سیادہ تیبہ تاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے بدت میں ہے جان تمہارے لیے تاہن میں زوان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اتائے عرب جلائے کرب پیوز عجب بغیر طلب یہ رحمتِ رب ہے کس کے سبب یہ ربِ جہان تمہارے لیے وہاں کیا جود و کرم ہے شہِ بتہا تیرا نہیں کوئی سنتا نہیں مانگنے والا تیرا اے تیرے در کا دربان جبریلِ عاظم اے تیرہ مدفقہ ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرشِ عاظم اے اسراروِ مکان کی گلی ہے میں کیوں کر نہ کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبہ ٹلی ہے تمناہِ فرما یہ روزِ معاشر یہ تیری رہائی کی جٹھی ملی ہے اور لب پہ ناتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہم کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا تو سب کچھ گمبدِ خزراء کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخِ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخِ نبی کو غیرت لپیک والوں کی زندہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا نا کسانا پیرِ کامل کاملارا رہنما محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پر فرمائیں صلات و سلام علیکہ سیدیا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدیا نبی اللہ وعلا علیکہ وآلہ وسلم سیدیا ختم النبی جین کافی ٹائم گزرت لکا ہے آپ حضور کے غلاموں کے چہرے ابھی چمک رہے ہیں میرا تو دل یہی کر رہا تھا کہ حضرت صاحب نے بھی آپ کو پیغام سنا دیا سلیم نے بھی آپ کو پیغام سنا دیا اصل میں یہی پیغام میں نے بھی آپ کی خدمت میں رکھنا تھا پیغام آپ نے سن لیا لیکن آپ اس وقت کھڑے ہو کر جو لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ آقا و مولا سے محبت کرنے والے ہیں لبیک والوں کا میار یہ ہے لبیک والوں کا یہی میار ہے ہم بالکل رسمن کسی کو نہیں مانتے ہمارے بابا جان ہمارے قائد محترم امیر المجاہدین فنافر رسول فنافی خاتم النبی جین حافظ خادم حسین رحمت اللہ علیہ ہمیں بتا کر گئے کہ رسمن کسی کو بھی نہیں ماننا ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے کسی کی ذات کی وجہ سے ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں اگر ہمارے سامنے سونے کا ڈھیر لگا اور لوگ بیٹھے ہیں اور جناب والا نواز شریف کی باتیں کرتا ہوں ہم اس کو جوتھی کی نوک پر بھی نہیں رکھتے ہیں ایک طرف جناب والا ہیرے جاورات پہ جعب کی نوک پر بھی نہیں رکھتے ہیں ہاں ایک طرف شھابی لگانے والا ہو اور لبیک کا نعرہ لگانے والا اس کمسار کا تاج بنا لے گئے لبیق والوں کا یہی مقصد ہے کسی نے خریدنا ہے اس کی قیمت ایک ہی ہے بابا جان پوری زندگی فرماتے رہے لبیق والوں کو خریدنا اس کی ایک ہی قیمت ہے ہمارے آقا و مولا کی بات کرو یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی ان کی اوقات بھی کیا ہے مومن کی شان پتا کیا ہے مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ عمران نبائی زرداری دنیا داروں کی بات کرے مومن کی شان یہ ہے کہ صبح و شام اپنے آقا و مولا کی بات کرے یہ وہ بھی اکی بندہ ہے جو غلامی رسول کا نام بھی لیتا غلامی رسول کے نعرے بھی لگاتا میں بڑا عاشق رسول ہوں میں بڑا عاشق رسول ہوں جب وقت آئے تو نولی کے ساتھ کڑا ہو جائے پی ٹی ای کے ساتھ کڑا ہو جائے وہ بھی کوئی بندہ ہے بندہ تو وہ ہے نا جو گولی کھا کر بھی کہے کہ میرا جنا منہ رسول اللہ کے لیے ہے اس لیے اپنے آپ کو بدلوں نوجوانوں یہ ہم نے کلمہ عمران نوائی زرداری کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ آقا و مولا کا پڑا ہے اس لیے ہم نے محبت اور وفا بھی اپنے نبی سے کرنی ہے ایک بات تو بتاو چوہتر سال ہو چکے پاکستان بنے کو پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا حضور کے دین کے لیے بناتا کیا دنیا داروں کے لیے بناتا روٹی کپڑے مکان کے لیے بناتا سڑکوں کے لیے بناتا ناریاں کے لیے بناتا آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ مولوی جناب ممبر پر بیٹھ کرا کر سیاست کرتے ہیں مولوی جناب شنازوں میں بھی سیاست کر رہے ہیں مولوی ختم میں بھی سیاست کر رہے ہیں مولوی جناب والا جس جگہ پر بیٹھتے ہیں نبیہ کی بات کرتے ہیں سیاست کر رہے ہیں جنازوں پر ہم گانوں کی بات کریں مجھوں کی بات کریں گانوں پہ ہم کنجری آنا چاہیں بتاؤ نا جنازوں پہ ہم کیا کریں پھر اگر لبیق کا نعرہ نہیں لکھنا تو اور کیا عمران خان کی بات کریں اس لیے آپ کو آپ بھی تو بدلو نا جو لوگ بات کرتے ہیں جنازے میں آ کر پھر بھی لبیق کا نعرہ ختم میں بیٹھ کر پھر بھی لبیق کا نعرہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ لبیق والے لبیق لبیق کرتے ہیں اور ہم جس کو یاد کریں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو یاد کرنا ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو بدلو ان لوگوں کو آپ جواب دیا کر ان کی بات سننی نہیں ان کا پرہ پیچھ اٹھو ہم نے جس آقا و مولا کا کلمہ پڑھا اس نبی سے وفا کر رہے ہیں اس نبی سے وفا کر رہے ہیں یہ ملک کسی دنیا داروں کے لیے بنا ہی نہیں یہ ملک بنے رسول اللہ کی وجہ سے ہے بتاؤ کلمے کی بنیاد پر ملک بنا کلمے کی بنیاد پر بنا ہے یا کہا گیا ہو کہ جناب کسی بندے کی وجہ سے بنایا گیا ہے رسول اللہ کی وجہ سے بنایا ہے آپ ایمانداری سے بتاؤ چھو ستر سال ہو چکی ہے اب نبی پاک کا دین کدھر ہے لوگا میتانہ دیتے ہیں مولویوں نے کم سیاست اچھتے ہونا ہے اچھتے ہونا ہے اچھتے ایک دفعہ بھی مولویوں نے دیا حکومت پاکستان چاہیئی ایک دفعہ بھی نہیں ہے مولویوں نے ملوک دا بیڑا کرتا مولوی انہیں کارتا مولوی انہیں کارتا دسو مولوی کدھی آیا کمت تک اگر مولوی آیا تھا پتر لاکھ پتا جانا سی اے ایجرہ ڈراما تجھلان دیا ہو آئے روزے ڈرامے نہیں لگ رہے تھا ہر طرف محمد عربی تھی دین جا کرنا ہونے تھا چو ستر سال ہو گئے پاکستان بنے نو حضور دا دین کتے دسو دین کتے دسو دین نظر آندا دا مجھدہ ہم بیٹے مدرسیاں جو نظر آرہے آنیا جو نظر آرہے کتے نظر آرہے گھر آنیا جو نظر آرہے دین کی صدر صوف پتر سال ہو چکے حضور کا دین کدھر ہے جیس دین کی خاطر میرے نبی کو یہاں پر پتر مارے گئے وہ دین کدھر ہے جیس دین کی خاطر سجدنا صدیق اکبر کو مکہ کی گلیوں میں مارا گئے وہ دین کدھر ہے جیس دین کی خاطر حسین ابنی علی نے اپنی گردر کٹا دی وہ دین کدھر ہے جیس دین کی خاطر حضرت سجدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا وہ دین کدھر ہے جیس دین کی خاطر مکہ کے اندر حضور خوبہ بن عدی کو سولی پر لٹکا کے آپ کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بتاؤ وہ دین کدھر ہے جیس دین کی خاطر حضرت حبیب بن زید کو آگ میں جلا دیا گیا پیس کر دی جنابی علیہ السکر نے اپنی شہادر پیس کر دی وہ دین کدھر ہے بتاؤ نا چوتر سال ہو چکے ہم نے کبھی دین کا ساتھ دیا نماز اپنے لیے پڑھتے روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں حج اپنے لیے کرتے ہیں صحابت اپنے لیے کرتے ہیں بتاؤ دین کے لیے ہم نے کیا کیا نوجوانوں یہ جوانیاں چوکوں میں کھڑے ہونے کے لیے ملی ہے چائے والے پٹے پر بیٹھ کر تاچ کے پتے کھلنے کے لیے ملی ہے یہ جوانی کے لیے نہیں ملی یہ جوانی آمینہ کے لیے ملی ہے اس لیے اپنی جوانیوں کے ادھر لے کر آؤ لبیک کا ساتھ دو تمہیں اٹھ کر آپ کا ہر گلی ہر محلے کے اندر لبیک کے نارے لگایا کرو لبیک کے اندر لارے لگایا کرو کسی سے ڈرنا نہیں ہے لبیک والے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے آپ نے کسی سے بھی نہیں ڈرنا سوٹ کر لبیک کا پیغام دینا ہے طریقہ لبیک حکمت کو یہ پیغام دیر یہ چوہتر سال ہو جائے پینتیس سال نواز شریف نے بھی حکومت کی امران نے بھی حکومت کی زرداری ڈاکو نے بھی حکومت کی بتاؤ کریم آقا کا دین کدھر ہے لبیک والے میدان عمل میں آکر نوجوانوں کا بتا رہے ہیں اٹھو نوجوانوں ہم نے محمد عربی کا دین لے کر آنا ہے اٹھو محمد عربی کے غلاموں ہم نے مصطفیٰ کا دین دین لے کر آنا ہے اٹھو نوجوانوں ہم نے قشمیر کی بیٹی کا بدرہ لے نا ہے اٹھو نوجوانوں ہم نے برما کی بین کا بدرہ لے رہا ہے اٹھو نوجوانوں ہم نے آپ کے صدیقی کو ریحک کرونا ہے اٹھو نوجوانوں ہم نے پوری Exec دنیا اسلام کا فرچم لے رہا ہے لبیک والے یہ عمد کو بھی غام دے رہے ہیں کیا حضور کا دین لے کر آنا ہے کہ نہیں آنا کیا پوری زندگی نواز شریف عمران کے نعرے لگاتے رہ جانا ہے اس لیے نوجوانا اٹھو حضور کا دین آنا ہے حضور کا دین آنا ہے حضور کا دین ان قریب آنے والا ہے اور ہم نے میند کرنی ہے اور میند کر کے دنیا ان سیاستدانوں کا بتانا ہے ہم دنیا داروں کے غلام نہیں ہیں ہم اپنے آقا و مولا کے غلام ہیں یا رسول اللہ یا جس دین کی خاطر میرے نبی بذر میں چلے گئے چند صحابہ کو لے کر بتاؤ وہ دین کی در ہے کہ ہم پوری زندگی ان کے چکروں میں رہیں گے پھر کہ مولویاں نا کی کم جازے تو مولویاں نا کی کم جازے مولویاں نا کی کم امت دی ترجمانی کرن زانیاں نا کی کم امت دی ترجمانی کرن شرابیاں نا کی کم امت دی ترجمانی کرن تو نشان پتہ کتنی ہے نبی علیہ السلام مکہ شریف سے چلے گئے آپ سے دن غار چنوندے رہے حضرت سجدنا صدیق اکبر سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ امت دلاش کرتے حضور کی تے چلے گئے حضرت سجدہ فاطمہ تصورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے کول جس وقت صحابہ اکرام گیا نا پوچھا کہ حضور کی تینے کہ آپ نے فرمایا میں نے بھی نہیں پا تین دن حضور غار چنوندے رہے جس وقت سجدنا صدیق اکبر گیا نا جنگل دے اندر ایک چرابہ بکلیاں چلا رہا تب پوچھیا ساڑے نبی نو ویکھا جی اگو کہنے گیا نبی نو تو نہیں ویکھا لے جس دن ایک غار اچھے ایک بندہ آیا نا اس دن دن میرے بکلیاں بھی رو رہی ہیں تو میرے بکلیاں چارہ میں نہیں کھا رہی ہیں جو سجدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہ ہی تو ہمارا نبی ہے کس لیے حضور غار میں تین دن روتے رہے کس لیے روتے رہے جس وقت کریمہ کا مراد کی راہ جانے لگے نا حضرت جبرین نے حضور کے جس وقت حضور کے ساتھ تھے تو میرے نبی نے سواری روک لی حضور نے فرمایا رک جاؤ حضرت جبرین نے ارد کی کہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے میرے کریم نے فرمایا رک جاؤ ربی حبل امتی اللہ مغفر لی امتی اللہ مغفر لی امتی اللہ مغفر لی امتی جبرین میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا آج وہی امت جس کی خاطر میرے نبی تین دن روکر میں روتے رہے آج وہی امت جس کی خاطر میرے نبی نے مراد پیلات اپنی سواری کروک لیا آج وہی امت جس امت کے لیے میرے نبی جس وقت مزارے پورے روار میں جا رہے ہیں امت کی بڑھ شچی دعا کر رہے ہیں آج وہی امت مصطفیٰ کے دین کے خلاف کرنی ہے اس لیے اپنے آپ کے حضر و حضور کے دین کی طرف آؤ لبیق کا یہی پیغام ہے لبیق قرمت کو یہی ہمارا ذات کی کوئی مقصد نہیں ہے ہم ذات کے لیے تو آئی نہیں لوگ کہتے ہیں یہ سیٹوں کے لیے آئے اقتدار کے لیے ہیں ہم بالکل اقتدار کے لیے نہیں آئے ہم محمد اربی کے نظام کے لیے آئے ہیں ہم مصطفیٰ کے دین کے لیے آئے ہیں آپ حضور کے غلاموں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے اپنے علاقے میں اب کام کرنا ہے لبیق کا کام کرنا ہے نا لبیق کا کام کرنا ہے لبیق کو ووٹ بھی دینا ہے اگر آپ کے ایک پرسی کی ویاں سے حضور کا دین تقس پہ آ جائے بتاؤ اور کیا چاہیے یہ جمانی بالکل ان ظالموں کے نعرے لگانے کے لیے نہیں ملی یہ جمانی جناب غازی لمدین پر بھی تو آئی ہی نہیں میاں والی جیل کندر ایک دن جناب سیدنا موسیٰ قلیم اللہ جس وقت غازی لمدین کے پاچھ آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اتنے جلالی نبی ہو میاں والی جیل کے اندر یہ بھی تو جمان ہی تھا نا جناب موسیٰ بھی تشریف لے جناب علی بھی تشریف لے کر آئے آپ نے فرمایا کیا آپ اتنے اللہ کے جلالی نبی ہو اللہ کے قلیم نبی ہو اللہ سے کلام کرنے والے ہو اور ہم میاں والی جیل کے اندر فتح جلال موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما لگے جب بھی حضور کی بارگاہ میں گیا جب بھی حضور کی کچھئری میں گیا تو نبی علیہ السلام کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا علم و دین 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 میں نے سوچا وہ علم و دین کون ہے جس کا نام محمد عربی کے لبوں پہ آ رہا ہے تو فتح جلال جو مصطفیٰ کی عزت پر فیرہ دیتا ہے میرے نبی پھر یاد بھی کرتے ہیں پھر میرے نبی آدم اپن میں یاد کرتے ہیں لبیت والے امت کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانوں اٹھو ہم نے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا کر اور کفر کو اپنے قدموں میں روند کر ایک ہی بتا رہا ہے کہ آج بھی محمد عربی کے غلام زندہ بیٹھے ہیں جیسے سلیم بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے کھالیوں کی خاطر کھالیوں کی خاطر ووٹ دے دیا سڑکے بن گیا آپ کی پھر جو ملک بنا ہی حضور کے نام کی بجھتے ہیں جو ملک بنا ہی حضور کی بجھتے ہیں نوجوانوں یہ بتاؤ پھر ہم ان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں ان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں حضور نے فرمایا نا جو بندہ جس سے محبت کرے گا کہہ مطلعہ دنال کھڑا ہوئے گا کیا دوڑا پروگرام ہے عمران دنال کھڑا ہوں تھا زرداری دنال نواز دنال دنیا جنہ دنال کیوں اے تو حضور کا فرمایا نا جنہ دنال محبت کرے گا کہہ مطلعہ دنال کھڑا ہوئے گا کہ پھر دنیا جنہ دنال کیوں اکمال ہی نہیں بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا سجدہ خالق کو بھی عبلیب سے یارانہ بھی حشر میں عقیدت کا سیلہ کس سے مانگے گا بتا قیامت والے دن عمران کے پاس جائے گا کیا بے کاؤسر کے جام پھلا کیا قیامت کے دن نواز کے پاس جائے گا مجھے بچالے کیا قیامت کے دن درداری کے پاس نمبرداروں کے پاس چودریوں کے پاس مولیوں کے پاس پیروں کے پاس جائے گا بھیک مانگے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا بابا جید پوری زندگی فرماتے رہے کہ ہمارے لئے حضور کانسیامت کے دن اپنی دستار مبارک اتار دیں گے اتنے امت مسلمہ چھپن اسلامی ممالک ہونے کے باوجود میرے نبی کے خاکے بن جائے بتاؤں میں ماننی جانا چاہیے حضرت امام مالک سے پوچھا گیا اگر آپ کے نبی کی توہین ہو جائے تو امت کیا کرے میرے امام نے فرمایا امت مدرہ لے امت اور کیا کرے امت کیا کری یہ کبھی عمران کے پیچھے دوڑتی کبھی نبات کے پیچھے یہ جنابی والا ہم کی غلام ہے اور تو کیا وہ اب نعرہ لے کر آگے عمران کا ہم کی غلام ہے تو ہم اس کے ساتھ کھری ہوگی اور تو کیا غلام نہیں تو اور کیا ہاں تو کیا اتنے سارا کئی غلام ہے نا اگر نبی کا غلام ہوتا تھا محمد عربی کا دین کا نفات کرتے تھا اگر کریم آقا کا غلام ہوتا تو پرانس کے سامنے ڈٹ گیا تھا ان کا غلام تھا تو اس کے ان کے سامنے لیٹ گیا ہاں سعید حسین محمد عربی کا غلام ہے تو ڈٹ گل بھی یہ کہتا رہا ستم کری دلاؤں خورا رہ دمائیں تم تیر آزماؤں ہم دگر آزمائیں یا رسول اللہ نبی 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 یہ سارے ان کے غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام یہ سارے ان کے غلام ہیں قوم کوئی انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے وہ کوئی نعرہ لے کر آ دیتا ہے زبالہ ووٹ کو عزت دو یہ کہتا ہم کی غلام ہیں وہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان اور تم کی آؤ تم سارے غلام ان کو یہ لبیق والے جو صبح و شام محمد عربی کے غلام بنا رہے ہیں اس لیے تم بھی اپنے آپ کو بدلو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ نہیں کہ محفل کروا لیت خرمی صبح کر کے بیٹھ گیا ہے اس کے لیے منص کرنی پڑنی ہے اکیس سال لگے حضور کو مکہ فتح کرنے کے لیے اکیس سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا تھا اس لیے کہ اپنے جذبات بس محفلوں تک نہ رکھا کریں آپ روزانہ پانچ بندوں کا لبیق کا پیغام دیا کریں اتنا مشکل وقت ہے پورے کفر کے سامنے لبیق کھڑی ہے کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ لبیق والے سب کفر کے سامنے بھی کھڑے اور کفر کے چیلوں کے سامنے بھی کھڑے ہیں لبیق والے تنہا صبح و شام و عمد عربی کے دین کی بات کر رہے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ آپ صبح و شام کام کیا کریں میں اپنی آخری بات کر کے اجازت جاتا ہوں اس کے رسول بلکل اس کو نہیں کہتے کہ محفل کروا لی اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نعرے لگا کے گھروں میں چلے گئے یہ بلکل اتنا آسان کام نہیں ہے ہم سب نے مل کر نعمت کر لی ہے کیونکہ ہم سب نے کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہوا ہے حضور کی بارگامہ نے حضرت طلاب بن براہ آگئے جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو دس سال آپ کی عمر ہے حضور کے قدم مبارک سو میں حضور کے آت مبارک سو میں میرے نبی نے فرمایا کسی لی آئے ہو حضور کے یارت اللہ آپ سے بڑی محبت ہے آپ سے بڑا پیار ہے میرے قریب نے فرمایا پکی بات ہے حضور کے یارت اللہ آپ سے بڑی محبت ہے میرے نبی نے فرمایا یہ تلوار پکڑ لے یہ تلوار پکڑ اور جا آپ نے باپ کی گردنوں کا ارتلاع حضرت طلاب نے ایک دفعہ بھی ارزنی کہ یارت اللہ میرے باپ کی غلطی کیا میرے باپ نے پیا کیا ایک دفعہ بھی ارزنی کہ آپ کو پتا تھا کہ حرسول اللہ کی بارگم میں یہ بات کر دی تو بے عدوی کے زمرے میں آ جائیں گے حضرت طلاب چل پڑے تلوار لے کر تو میرے نبی تھوڑا سا آگے گئے تو میرے نبی نے فرمایا آجو واپس دیکھنا ہی تھا کہ اوپر سے نعرے لگاتا یہ اندر بھی دامخم ہے اس لیے بس نعرے لگانے کے حتہ کام نہیں رہنا ہم نے کام کرنا ہے کرنا ہے نا کام آپ کا یہ گاؤں پانچ جیلی شہد آدھ اس سے لبیہ کے اتنے نعرے لگنے چاہیے ہماری ماں اور بہنوں تک بھی پیغام جانا چاہیے جس وقت جنابے والا الیکشن کا دور آئے وہ لوگ آئیں گے جا رہے ہیں مولوی تجناب محفلان سے سیاست کر دے رہا گا ہے مولوی تجناب مولویان ہے کے لیے جتنا ہے مولویان ہے جنابے کے لیے انہوں سولنگ بنا کے دینے انہوں نے جملہ ایک ضرور کرنا ہے ایک گال انہوں نے ضرور کرنا ہے کہ مولویان نے جتنا محفلان سے بہت دے نہیں رہے مولویان ہے نے حضور دے دین محفلان اور دوسری گال ایک اور بڑی مولویان یہ تحریکہ لبیہ مولویوں کی جماعت نہیں ہے یہ ہر آج کے رسول کی جماعت ہے یہ آپ کی جماعت ہے یہ آپ کے اپنی جماعت ہے ان لوگوں نے یہ مرضیوں نے اور کفر کے جنٹوں نے یہ بات پھلائی ہے کہ جناب ابنت مولویوں کی جماعت ہے ہم مولوی آئیں گے ہاتھ کار دیں گے مولوی آئیں گے فلان کار دیں گے مولوی آئیں گے فلان کار دیں گے یہ بالکل مولویوں کی جماعت نہیں ہے یہ ہر محمد عربی کے غلام کی جماعت ہے یہ آپ کی جماعت ہے ہر نوزوان کی جماعت ہے ہمارے بھلوں کی جماعت ہے ہماری ماں کی جماعت ہے ہماری بہنوں کی جماعت ہے یہ طریق لبیق پوری امت کی جماعت ہے کیونکہ پوری امت اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پورے قبر کو پیغام دے رہی ہے کہ پتروں جتاں مردی کام کر لو انکریم محمد عربی کا دین آنے والا ہے یہ بات آپ ذہنوں میں رکھیں یہ بالکل مولویوں کی جماعت نہیں یہ حراشت کے رسول کی جماعت ہے یہ آپ کے اپنی جماعت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ حضور کے دین کی جماعت ہے نظام رسول کی جماعت ہے یار دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سیدنا فروق عظم جیسا حاطم اطاف فرما کرتا ہے نا دعا تو پھر جا کے سموٹ کر نباز کی بات کرتا ہے زرزاری کی بات کرتا ہے پھر عمران کی بات کرتا ہے یہ مومن کا میار نہیں ہے مومن کے یہ بلکل شاہد نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں خون ٹپکنا چاہیے آپ کے چہرے پہ جلال ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ سہودہ ہی نہ کر سکے آپ کی طرف کی دیکھ ہی نہ سکے اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ برائے فروغت نہیں ہے اس کا سہودہ بزار مصط法 میں ہوا ہے آپ کی آنکھوں میں ایسا خون ٹپکنا چاہیے چہرے پہ جلال ہو تاکہ پتہ تیرے دریانتار کا غلام نہیں جا رہا ہے وہ حمد عربی کا غلام جا رہا ہے لبیق والے امت مسلمہ کے دنوں کے اندر غیرت پیدا کر رہے ہیں لبیق والے غیرت سمند نوجوان پیدا کر رہے ہیں تاکہ ایک وقت آنے والے سب نے بھاگ جانا ہے لبیق والوں نے لبیق کا نہرہ لگا کے انڈیا میں داکل ہو جانا ہے یہ پاکستان کا جو محول بنا پھرتا ہے نا یہ پاکستان کا جو محول بن گیا ہے یہ دو دن سے ڈراما لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جو حمدہ شباز کی وزیراعالہ کے لیے ایک غریب کا کیس تو صدیوں صدیوں چلتا ہے بندہ مر جاتا ہے اس کے بعد بھی کہتے ہیں فلان کا کیس چاہ رہا ہے وہ بری کارڈیا گیا ہے یہ دو دن سے ان کے لیے ایک ڈراما جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے بتاؤ یہ دو دن سے اتنا خرچہ ہو رہا ہے بتاؤ ان کو نہیں بتا کہ قوم بھوکھی مار رہی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے نبی سے بھوانی کر سکتے یہ دو دن سے سپریم کورٹ میں پورے ادارے ڈراما لگا کے بیٹے ہوئے ہیں بتاؤ یہ یہ خرچہ ہو رہا ہے یہ ان کے ماں باپ کی کمائی ہے یہ امت مسلمہ کے خون پسینے کی کمائی ہے اس لیے لبیہ یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کندر ہم نے کسی کی پدماکی ہی نہیں کرنے دے نہیں پاکستان کندر محمد عربی کا دین لے کر آنا ہے یہ سب بھاگنے والے ہیں اگر نہیں بھاگیں گے تو ہم نے سب کو کرین کے کنڈے میں لگا کے سب کو پھینک دینا ہے وقت آ رہا ہے یہ جو پاکستان کا محول باندھ رہا ہے نا ہم نے انشاءاللہ انقریب انشاءاللہ امیر مہترم کی قیادت میں کشمیر بھی فتح ہونے والا ہے یہ پکی بات ہے یہ سارے سیاستدان یہ لٹیرے یہ سارے ایک جگہ پر گاد کٹا ہوا ہے یہ گندی نالی کے گندے کیڑے مکونے سارے ایک جگہ پر کٹے ہو گئے ہیں ہے ہی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی کہ میں نے ویسے ایسے بات نہیں کر دیا آپ کہیں گے پتہ نہیں اس نے جذبات میں آکر بات کر گی کہ حضور چلا رہے ہیں حضرت اکبیر میرے علی نے فرمایا جو بندہ ختم نبوت کی بات کی کرتا ہے اس کی خوش پرامینہ کلال کا آس ہے اور ایک درم بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت کافی وقت رات کا گزر گیا تو بابا جی کافی باتیں سنا رہے تھے حضور کی اور بابا جی فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایسے ایسے خات آتے ہیں ایسے ایسے مدینہ شریف سے پیغام آتے ہیں میں لوگوں کو بتا دونا لوگ تو ویسے حسد کے مارے پہلے پھلتے ہیں لوگ ویسے ہی پھٹ جائیں بابا جی فرما رہے تھے کہ حضور اس وقت لبائی پر بڑا خوش ہے لبائی پر بڑا حضور خوش ہے اس لیے کہ آپ لبائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ لبائی پر کوئی نئے مخلوق نہیں ہے نبیق کے خلاف یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ نبیق والے خالص دین کی بات کرتے ہیں نبیق والے بکتے نہیں ہیں نبیق والے جھکتے نہیں ہیں نبیق والے سعودہ کرتے نہیں ہیں نبیق والے پیسے لے کر بکتے نہیں ہیں نبیق والے ایک ہی بات کرتے ہیں تم حضور کا دین لے کر آؤ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کام کریں گے نا نبیق کا کام سارے کریں گے جہاں جہاں سے آپ آئے بیٹھے ہیں اب آپ نے روزانہ پانچ بندوں کو دعوت دینی ہے تاریخی اس کو دیکھو نا یار نماز دن میں پانچ مطبع فرض ہے روزہ سال کے اندر ایک ماں فرض ہے حج صاحبِ استطاعت میں فرض ہے تو حضور سے وفا اور حضور کی عزت پر پیرا دینا ہر سانس میں فرض ہے ہر سانس پر پیرا ہے حضور کے خاکے بن گئے حضور کی فلمیں بن گئے قرآن کے پتاکے بن گئے قرآن کے نسکے جلا دیئے گئے قرآن کے اوپر شراب دول دی گئی اور جتنا آپ نے پیار کر جانا انا اپنے چرچہ رہے گا رہے گا جو ہیں ان کا رہے گا جو ہیں ان کا پڑے کھاک ہو جائیں جل جانے والے واما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم